پاکستانی ارتگل نے ترک ارتگل کو پیچھے چھوڑ دیا ترک ڈرامے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان ٹیلیوی یا ناظرین میں کافی مشہور ہو رہے ہیں حال ہی میں دکھایا جانے والا ترک ڈراما ارتگل بھی آج کل مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑتا دکھائی دے رہا ہے سوشل میڈیا ہو یا نجی محفلے نوجوان ہو یا بھوڑے بچے ہو یا عورتیں اس کے بارے میں باتیں کرتے تھکائی نہیں دیتے یقیناً آپ بھی اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہوں گے اور لطف سندوز بھی ہو رہے ہوں تو یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا کہ ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل پر چلنے والا یہ ڈراما آخر پی ٹی وی تک پہنچا کیسے آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو کے اندر ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ لوگوں سے بہترش ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کا بٹن دھو غیر ملکی خبرستان کو انٹرویو کے دوران پی ٹی وی کے چیف مارکیٹنگ اینڈ سٹریٹیجی افیسر سے پوچھے جانے والے چند سوالات ارتگل کو اردو زبان میں ڈب کر کے پاکستان میں دکھانے کا خیال پی ٹی وی کو کیسے آیا ارتگل کے کرداروں کے ڈبنگ کے لیے آرٹسٹوں کا انتخاب کیسے کیا کون بنا ارتگل اور کس نظی حلیمہ کی آوار پی ٹی وی نے اس ڈرامے پر کب سے کام کرنا سٹارٹ کیا عوامی ردعمل کے مطابق اور اس کی پاپولیٹنگ مطابق کیا آپ مستقبل میں ٹی آر ٹی کے ساتھ مدید پراجیکٹس کرنا پسند کریں ان کی جواب میں ان کا کہنا تھا یہ آئیڈیا دراصل وزیع اعظم عمران خان صاحب کا تھا تیرمی صدی کے اس شاندار مسلم دور کی اکاسی کرنے والے اس ڈرامے کو پاکستانی نوجوان دیکھیں اور اسلامی تاریخ و اقتار کے بارے میں علمہ اضافہ ہوگی اس سلسلے میں انہوں نے قومی نشریاتی ادارے پی ٹی وی کو مشورہ دیا کہ وہ اس ڈرامے کو اردو میں نشر کرنے کا انتظام کریں ایک طویل اور تفصیلی عمل کے بعد پی ٹی وی نے اس کام کے لیے نیچی شعبے سے ایک ڈبنگ ایجنسی کا انتخاب کیا آرٹسٹوں کے انتخاب کی ذیمہ داری ایجنسی کی تھی تاہم حتمی فیصلہ پی ٹی وی نے ڈبنگ آرٹسٹوں کی آواز اور ڈرامے کوئی کردار کو نبانے کی ان کی قابلیت کی بنیاد پر کیا اردگل کو اقسام الحق نے آواز دی جبکہ حلیمہ سلطان کے کردار پر رابعہ کرن راجپور نے ڈبنگ کی پانچویں سیزن کی مطلق انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی تیار نہیں ہوا جبکہ اس کی ڈبنگ جاری ہے ڈبنگ ایجنسیز کو شارٹ لسٹ کرنے کا عمل گزشتہ برس 2019 میں شروع ہوا اردو میں ڈب کیے گے اردگل کو اتنا اچھا ریسپانس ملا ہے کہ بتانا مشکل ہے ٹی وی پر بھی اور یوٹیوب چینل پر بھی اردو اردگل نے تو ترک اردگل کا بھی ریکارڈ توڑ ڈالا پاکستان میں اس ڈرامے کی پہلی قسط کو یوٹیوب پر صرف پندرہ دن میں سولہ میلین سے زیادہ بار دیکھا گیا جبکہ ترک اردگل کی پہلی قسط کو پانچ سال میں تیرہ میلین بار دیکھا گیا جسے پاکستان میں اردگل کی کامیابی اور مقبولیت کا بخوبی اندادہ لگایا جا سکتا ہے اور ان کا کہنا تھا ہم مانے والے مدون میں ٹی آر ٹی کے ساتھ کئی شعبوں میں اشترا کے خامی ہیں